موسیقی سیپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے سمرہ یوسف سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ صدر اور وزیراعظم نے جمہوریت کے عالمی دین پر اپنے پیغامات میں آئین کی پاسداری جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے پختہ اور غیر متزلزل عظم کا اعادہ کیا ہے وزیراعظم نے مدارس کے طلباء کے معاشرے میں ترقی پسند کردار کے لیے انہیں جدید تعلیم سے آراسہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے قومی سمبلی اور سینر کے اجلاس آج اسلام آباد میں پھر شروع ہوں گے غزہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ویشیانہ اسرائیلی حملوں میں چھبیس فلسطینی شہید ہو گئے اردو زبان کی معروف مصنفہ حاجرہ مسرور کی آج بارویں برسی منائی جا رہی ہے پاکستان اور جنوبی افریقہ کی خواتین کرکٹیموں کے درمیان پہلا ٹی ٹونٹی میچ کل ملتان میں کھیلا جائے گا اور اب خبروں کی تفصیل صدر آصیف علی زرداری نے پاکستان میں جمہوریت کے اس احکام کے لئے جمہوری اقداروں کو مضبوط بنانے ضروری اصلاحات کرنے اور مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے انہوں نے جمہوریت کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ قوم کو درپیش موجودہ چیلنجز کا حل متحارک اور فعال جمہوری عمل میں مزمر ہے صدر نے جمہوریت کے تحفظ عوامی تحفظات کو دور کرنے اور عوام کی شمہوریت کے لئے پالیسوں کی تشکیل یقینی بنانے میں پاکستانی پارلیمنٹ کے کردار کی اہمیت کو اجاگر کیا وزیراعظم محمد شہباز شریف نے انسانی معاشرے کی بنیادی قدر کے طور پر جمہوریت کے لئے اپنی حکومت کے پختہ عظم کا اعادہ کیا ہے انہوں نے جمہوریت کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں آئین کی پاسداری جمہوریت قانون کی حکمرانی اور انسان حقوق حیثیت قوم ہماری پہچان ہے آئین اس دن ہم جامعے منصفانہ اور سب کے لئے مساوات پر مبنی دنیا کے قیام کے لئے اپنی کوششیں جاری رکھیں شہباز شریف نے کہا کہ ہم متحد ہو کر جمہوریت کی بنیادیں مستحکم کر سکتے ہیں اور اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ یہ آئندہ نسلوں کے لئے امید اور ترقی کی کرن ثابت ہوگی اس موقع پر پنجاب کے وزیراعلا مریم نواز نے اپنے پیغام میں کہا کہ ملک کی ترقی کیلئے جمہوریت ناگزیر ہے انہوں نے کہا کہ مضبوط جمہوریت ہی معاشی اور سیاسی اسحکام کے زامن ہے مریم نواز نے کہا کہ جمہوریت عوام کو اپنے نمائندوں کا انتخاب کرنے کا اختیار دیتی ہے خیبر پختونخواہ کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے اپنے پیغام میں کہا کہ جمہوریت عوام فلاح بہبود انصاف اور مساوات کے بنیادی اصولوں پر کاربند رہنے کا ایک مسلسل سفر ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں جمہوریت کی بحالی اور اسحکام کے لیے بڑی جدوجہود کی گئی ہے گورنر نے ملک میں جمہوری اقدار قائم رکھنے اور خوشحال اور مستحقم پاکستان کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرنے کے عظم کا عیادہ کیا بھارت نے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کو اپنی فوجی طاقت سے روکتے ہوئے خود کو ایک جالی جمہوریت ثابت کیا ہے عالمی یوم جمہوریت پر جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی جانب سے کشمیروں کے احساسات کو دبانا اس کے جمہوری اقدار کے کھوکلے دعووں کو بینقاب کرتا ہے مقبوضہ علاقے میں منظم ظلم و جبر میں بھارت کی نام نہاد جمہوری ساکھ کا پردہ چاہ کر دیا ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا کو بھارت کے جمہوری دعووں اور مقبوضہ جمہور کشمیر میں ظالمانہ اقدامات کے تضادات کا نوٹس لینا چاہیے آج جمہوریت کا عالم دن بنایا جا رہا ہے جس کا مقصد جمہوریت کو فروغ دینا اور لوگوں میں مضبوط جمہوری اداروں کی اہمیت کے بارے میں شعور پیدا کرنا ہے اس سال جمہوریت کے عالم دن کا موضوع ہے اچھی طرز حکمرانی کے لیے مسنوی ذہانت کی اہمیت ریڈیو پاکستان آج سہ پہر چار بچ کر پانچ منٹ پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر عالمی یوم جمہوریت کے حوالے سے ایک مذاکرہ نشر کرے گا یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں اطلاعات و نشریات کے وزیر اطاولہ تارٹ نے کہا ہے کہ مذہبی مدارس کے طلباء کو جدید تعلیم سے روشناز کرانا ایک قومی خدمت ہے انہوں نے یہ بات آج جامعہ دارالعلوم اسلامیہ لاہور میں ایک روزہ تربیتی نشست سے بزریا ویڈیو لنک خطاب کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ ترقی کے لیے جدید تعلیم کا حصول وقت کی ضرورت ہے اور جدید تعلیم طلباء کو معاشرے میں تیز سر ترقی کے لیے کردار ادا کرنے میں مدد دیتی ہے انہوں نے مختلف جامعات اور مدارس کے طرف سے پیش کی گئی ڈگریوں کے اجرا کی تعریف کی وزیر اطلاعات نے جامعات اور مدارس کو درپیش مسائل حل کرنے کی یقین دیہانی کرائی وائس چانسلر کوریشی یونیورسٹی ڈاکٹر سید منصور سرور سمیت کئی نامور مذہبی رہنماؤں اور علماء کرام نے بھی تقریب سے خطاب کیا قومی سمبلی اور سینٹ کے اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں پھر شروع ہوں گے ایوان زینی کا اجلاس سہ پہر چار بجے اور ایوان ترکمانستان چین پاکستان اقتصادی رہداری کے تحت گوادر بندرگاہ تک رسائی حاصل کرنے والا پہلا وس ایشیا ملک بن جائے گا اس سلسلے میں پاکستان اور ترکمانستان جلد ایک معاہدے پر دستخط کریں گے حکومت نے سی پیک کے تحت گوادر بندرگاہ اور ترکمان بارشی بندرگاہ پورٹ کے درمیان معاہدے کے مساودے کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے دونوں ملک جنوبی اور وس ایشیای خطوں کو بہا منسلک کرنے کے لیے پہلے ہی تاپی پائپ لائن ریل ٹریک اور فائبر رابطے سمیت مختلف منصوبوں پر مل کر کام کر رہے ہیں خصوصی سرمایہ کاری سہورت کانسل کے تعاون سے ملک میں تیل اور گیس کے نئے زخائر دریافت ہوئے ہیں گزشتہ مالی سال کے آخر تک خام تیل کے زخائر میں 26 فیصد اور گیس کے زخائر میں دو فیصد اضافہ دیکھا گیا پاکستان پیٹرولیوم انفرمیشن سروس کے مطابق روہ سال جون میں تیل کے دستیاب زخائر 24 کروڑ 30 لاکھ بیرل تک پہنچ گئے جو گزشتہ سال دسمبر میں 19 کروڑ 30 لاکھ بیرل تھے اسی طرح گیس کے زخائر 18.1 ٹریلین مقاب فٹ سے بڑھ کر 18.4 سات ٹریلین مقاب فٹ ہو گئے وزیراعلا مریم نواز لاہور میں پنجاب کی پہلی جدید سبزی اور پھل مارکیٹ کا جلد افتتاح کریں گی انہوں نے ایک بیان میں ایشیا کی اس بہتری منڈی کے منصوبے کو 18 مہینے میں مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت نے عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کا عظم کر رکھا ہے راوی اربن ڈیویلیپمنٹ آثورٹی اور پنجاب ایگری کلچر مارکیٹنگ ریگولیٹری آثورٹی نے اس حوالے سے مفاہمت کی ایک یاد داشت پر دستخط کرنے کے بعد منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے سیاحت کے فروغ کے لیے شام میں پہلے پاکستان ٹورزم سیمینار کا احتمام کیا گیا سیمینار کے شرکعوں کو پاکستان کے تمام سیاحتی مقامات اور کھانوں کے حوالے سے معلومات فراہم کی گئیں شرکعوں نے پاکستان کے سیاحت کے حوالے سے خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا پاکستانی ٹور آپریٹرز نے شام کے سیاحتی مقامات کو بھی سراہا غزہ کے مختلف علاقوں میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران جاری اسرائیلی حملوں میں چھبیس فلسطینی شہید ہو گئے ہیں غزہ پر گزشتہ سال اکتوبر سے جاری اسرائیلی جہاریت کے نتیجے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد اب اکتالیس ہزار ایک سو بے آسی ہو گئی ہے اس عرصے کے دوران اکتالیس کی حکومت نے گارمنٹس کی تمام فیکٹریاں آج سے پیداوار کے لیے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے سنتو کے مشہیر عادل الرحمن نے کہا ہے کہ معیشت کو غیر مستحکم کرنے کے لیے فیکٹریاں بند کرنے کی کوشش کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا انہوں نے فیکٹریاں کو تحفظ فراہم کرنے کا یقین دلایا اسے قبل ایک جلاس میں فیکٹری مالکان نے اپنے پیداواری یونٹس آج سے غیر مہینہ مدد تک بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا اردو زبان کی معروف نصر نگار اور مصنفہ حاجرہ مسرور کی آج بھارویں برسی منائی جا رہی ہے وہ سترہ جنوری انیس سو تیس کو لکنو میں پیدا ہوئیں حاجرہ مسرور معروف عدیبہ خدیجہ مسرور کی بہن تھی قیام پاکستان کے بعد وہ انیس سو سنتالیس میں لاہور منتقل ہو گئیں حاجرہ مسرور نے اپنے افثانوں کی متعدد کتابیں لکھی جن میں انہوں نے خواتین کے سماجی سیاسی قانونی اور معاشی مسائل کو اجاہ کر کیا ان کے مشہور افثانوں میں چاند کی دوسری طرف تیسری منزل اور اندھیر اجالے شامل ہیں انہوں نے کئی ایوارڈز حاصل کیے جن میں انیس سو پچانوے میں تمغہ حسنکار کردگی اور عالمی فروغ اردو عدب ایوارڈ شامل ہیں حاجرہ مسرور دو ہزار بارہ میں آج ہی کے دن کراچی میں انتقال کر گئیں کریکٹ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی خواتین کریکٹ ٹیموں کے درمیان تین ٹی ٹونٹی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کل ملتان کریکٹ سیڈیم میں کھیلا جائے گا میچ شام سات بجے شروع ہوگا موسم محکمے موسمیات کی پیشکوری کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیش رہی سو میں موسم زیادہ تر گرم اور خوشک رہنے کا امکان ہے تاہم بالہ ایک خیبر پختون خواہ اور گلگت بلتستان کے بعض علاقوں میں تیز ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے آج ریکار کیا گیا باز شہنکر درجہ حرارت اسلام آباد اور مصفرہ باد 32 ڈگری سینٹی گریڈ لاہور 35 کراچی 31 پشاور 34 کوئٹہ 28 گلگت 29 مری 23 سری نگر 26 جمعو 33 اور لے 17 ڈگری سینٹی گریڈ آخر میں اہم قبر کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجئے صدر اور وزیراعظم میں جہموریت کے عالم دین پر اپنے پیغامات میں آئین کی پاسداری جہموریت اور قانون کی حکمرانی کے پختہ اور غیر متزلزل عظم کا اعادہ کیا ہے وزیر اطلاعات نے مدارس کے طلباء کے معاشرے میں ترقی پسند کردار کے لیے انہیں جدید تعلیم سے آراسہ کرنے کے ضرورت پر زور دیا ہے قوم اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس آج اسلام آباد میں پھر شروع ہوں گے پاکستان اور جنوبی افریقہ کی خواتین کرکی ٹیموں کے درمیان پہلا ٹی ٹونٹی میچ کل ملتان میں کھیلا جائے گا اسی کے ساتھ خبریں ختم ہی مزید خبروں چلزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ ریڈیو ڈوڈیو ڈوڈ پی کے پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے